موسیقی 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 ستے ہیں یہ پٹرول پمپوں سے نہیں لیتے ہیں یہ بات پکی ہے اور اگر پ requested Nachtیا یہ نہ س mentioning تو ان اتنا سستہ پٹرول نہ ملے دیلروں کا ایک کشار فاجی بیچ میں ڈیلر ڈولر آ جاتے ہیں ڈیلر سے بھی لیتے ہیں ڈیلر سے مراد ہے کہ یہ جو نا پٹل پمپوں سے جو تھیل لیتے ہیں نا یہ ان کو دو تیندر پہ جو نا ان کو س dageتی ہیں دو تیندر پہ ان کو سحت کر تھی ہیں کیا ج impresی وہ دیتے ہیں ان کو وہ پتہ ہے ہزار دوزار لیٹرین کا ڈیلی بھگی جانا ہے ٹھیک ہے نا اور کیش پیسے آنے ہیں انہوں نے سارا دن سیل کرنی ہے رات کو جا کے انہوں نے پمپوں پہ پیسے دے دینے جو پٹرون نہیں چلتا ہوگا وہ ان کو تیل دے دے گا مطلب یہ وہ ہوگا جو پیور نہیں ہوگا ہاں یہ تو سٹوڈ ہے خام مال ٹائپ یہ ہوتا ہے مکس ٹائپ یہ ہوتا ہے مکس ٹائپ بھی ملاؤ ڈیزل بھی ملاؤ بلکل می بھی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کوالٹیز کی چیک نہیں کروا سکتے ہیں یہ کوالٹیز کی ہے کہ پی سی ایسے آئی آر لبارٹری پہ اگر اس کا سیمپل بھیجے تو یہ پھر گورنمنٹ پہ زیادہ بہت پڑھ جائے گا دن سبارہ زار پہ اس کی پی سی ایسے آئی آر لبارٹری کا رزنٹ لینے میں لگ جائے گا تو وہ تو گورنمنٹ فونڈ نہیں نہ کر سکتی اس ہیریا میں آپ کتنا فولو اپ کرتی ہیں آنا جانا کتنا رہتا ہے آپ کا ہم لوگ فولو اپ کنٹینیوس لیے رکھتے ہیں کسی بھی پم کے علاوہ کسی کو دے نا اور سارے ڈپارٹمنٹس مل کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ ساتھ دراز سے اپریشن عملے شروع کیا لیکن یہ ختم نہیں ہو سر میں کہتو پولیس کریں نا پولیس کو بھی لیٹر گیا ہوئے ہے دی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب کو متلکہ ایسے چو صاحب کو بھی گیا ہوئے ہے یہ سب کو گیا ہوئے چلوا کے دیکھیں آپ نے مہیر منٹ چیک کر رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جب اٹھا لے نا اس کو تو چلان اس کے بیسے پتہ تو چلے کتنا کم دیتے ہیں انہوں نے سوچو بغیرہ ہی اتار دیا ہوا ہے سب کچھ اتار دیا ہے سب کچھ اتار دیا ہے انہوں نے نا انہوں نے اتار دیا ہے سب کچھ اتار دیا ہے کیا اس کا آپ کوئی ایسی لاحے عمل بتا سکتے ہیں کہ جس سے یہ چیزیں ختم ہو جائے اور ان کا کوئی سیٹل ہو جائے اور یہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مشینیں بھی واپس آئیں میں کہتا ہوں کہ میٹرو پرنٹر کارپریشن ان کو مت دے یہ جہاں سے مرضی سفارش آ جائے جو مرضی کر لے ان کو مشینیں نہیں دینی چاہیے نہ دیں مشینیں یہ آپ ساتھ دیکھیں عبادی ہے ساتھ لوگ ہیں پورا رائشی لاکہ ہے تو یہ کتنا بہت زیادہ خطرناک ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کوئی آتیزدگی کا معاملہ ہو جائے اندر انہوں نے یو پی ایس لگائے ہیں جنریٹرز رکھے ہیں کوئی تھوڑا سا سپارک بھی ہو تو بادی پوری کو لپیٹ میں لے لے گا ایسا ہی ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے تمام دپارٹمنٹس کو میں بار بار وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے سب دپارٹمنٹس مل کے کام کریں گے تو یہ کامیاب ہوں گے ہم لوگ مشین اٹھا کے لے جاتے ہیں ہم لوگ نہیں لگائیں گے ہمیں آرڈرز بھی نہیں ہیں میر سب کی طرف سے کہ ہم مشین کسی کو واپس کریں اگر ہم مشین اٹھا لیتے ہیں نئی لاغے کل لگا لیں گے ہمیں سب کو فالو اپ کرنا پڑے گا تمام اوگرہ بھی ہے اس میں ویٹ انڈ میئر بھی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے انوائرمنٹ والے ہیں سب مل کے کام کریں اور سب سے بڑا کام پولیس والے ہیں اوگرہ ویٹ انڈ میئر لیبر انڈسٹریز سب کو مل کے جوائنٹ وینچر بنانے کے لیے کوئی ایسی تدبیر سوچی ہے کہ سارے کٹھے بیٹھیں یہ تو یہ میرے خیال سے یہ جتنے بھی دو نمبر کاروبار ہیں یہ سب سے زیادہ خطرنا گیجئے کاروبار ہیں سب سے زیادہ خطرنا گیجئے انم روڈ پہ ایک ہوگا تھا ایکسیڈنٹ ایسا ہی مشین جو ہے جلی تھی وہاں پہ بائیکس اور شاپ سات والے ادھر ادھر والے میڈیا پہ خبر نہیں چلی لیکن میرے سیل پون پہ اس کی جو ہے نا وہ ورس اپ آگئی تھی میرے سیل پون پہ بینگ انسپیکٹر کسی نے مجھے بھی دیا تھا کہ یہ انم روڈ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ مشین کو آگ لگی ہے اور یہ یہ نقصان ہوا ہے اگر اس کو اجاگر کیا ہوتا میں بھی ہو سکتا ہے آج جو ہم جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کے خلاف کچھ کر سکتے ٹھیک ہے جی رسپونسپیلٹی ہے چار ادھروں کی ان چاروں ادھروں کو مل کر نہ صرف کام کرنا چاہیے بلکہ مربوط حکمت عملی بنانے کی بزرورت ہے اور وزیرالہ پنجاب جو ہیں بزدار صاحب ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان معاملات کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ چاروں ادھروں کو جس میں ویڈ اینڈ میئر ہے انڈسٹریز ہے آپ کی بلدیہ عزمہ ہے اور دیگر جتنے بھی ادھرے ہیں ان سب کو مل کر ایک جوائنٹ وینچر بنائیں ٹیمیں تشکیل دیں پورے لاہور میں اس کی کاروائی کی جائے تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کے طرف جا سکے اور سب سے بڑھ کر یہاں نقصان جو ہے وہ عوام کا نقصان زیادہ ہے اور اس عوامی نقصان کی وجہ سے کہیں بھی آتِ زدگی کا کوئی معاملہ اگر ہو جائے تو پورے کا پورا ٹاؤن اور پوری کی پوری عبادی جو ہے وہ جھلت جائے گی چونکہ ہزار ہزار لیٹر پیٹرول تین تین سو لیٹر پیٹرول ایک وقت میں ان کے پاس ٹینکوں میں سیف ہوتا ہے ساتھ مساجد ہیں لیکن یہاں کوئی پولیسی نہیں ہے ٹیمیں جو ہیں وہ کام اگر کرتی بھی ہیں تو سرویلنس ان کی ویک ہے ان کا فیڈبیک ویک ہے وہ پروپر کام نہیں کر پاتی اور اس وجہ سے فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے حالات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ یہاں پھر لوگ جو ہیں وہ یہی کمپلینز کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں اور جو قرائے پر دکانے دیتا ہے وہ بھی یہ نہیں دیکھتا اسے صرف قرائے سے جو ہے وہ مطلب ہے وہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر حکومت ان سارے معاملات کا نوٹس لے تو شاید حالات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں فتہ گڑ کے علاقے جی اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کیا ہے اور منی پٹرول پرمز اسی طرح قائم ہے میں آپ کو صورتحال جو اندر کی صورتحال ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں ٹینک رکھیں یہ دیکھیں ساتھ الیکٹرونکس کا سامانہ سارا آتے زدگی جو ہے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور یہ ٹینک ہیں جن میں پٹرول بھرا ہوتا ہے ہزار نیٹرین میں آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ موٹر لگی ہے وہ موٹر جو ہے اس میں سے پٹرول نکالنے میں بڑا ہم رول پلے کرتی ہے اور یہ ساتھ انہوں نے ڈرم رکھے ہوتے ہیں اس طریقے سے ڈرم سے پٹرول اس میں منتقل کیا جاتا ہے ڈرموں کی ضرورت میں پٹرول یہاں تک پہنچتا ہے اور یہ پٹرول جو ہے انہیں سستہ ملتا ہے اگر یہ پٹرول پمپوں سے بھی لیتے ہیں کچھ لوگ ڈیلروں سے لیتے ہیں پٹرول پمپوں سے لیتے ہیں ہاں جی کیا بیس چل رہی ہے بھئی بیس نہیں چل رہی سر میں اس میں ایسے ہے کہ تمام ایکمہ کو ڈی سی صاحب نے ایک جٹھے ڈالی ہوئی ہے ہمیں بھی ڈالی ہوئی ہے اور مطلقہ ایسے چھو کو بھی ڈالی ہوئی ہے ڈی آئی جی کو آئی جی کو سب کو یہ پولیس کے جو آ رہی ہے نا کہ پولیس آتی ہے یہ پٹرول ڈال کے لے جاتی ہے یہ کر جاتی ہے تھوڑا سا پولیس اگر ایکٹیو ہو جائے نا یہ کسی علاقے میں کسی محلے میں ایک مشین بھی نہ رہے کسی علاقے میں ان میں نہ رہے اور آن کرے جو بندہ آتا ہے ان کے پاس یہ بھی آن کرے کون سا محکم آتا ہے جو ان کو شیلٹر دیتا ہے آپ اپنے ویزر بڑھا لیں پولیس پر زمدہ ڈالیں کی بجائے سر میرے کہنے سے مراد ہے آج مجھے بارہ دین ہو گئے ہیں میں منڈیوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اتنے سٹک آٹر تھے منیسٹر صاحب کے ٹھیک ہے کہ منڈیاں اگر میں نے کم پکڑ لی تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے چھل کہا کہتا ہے دس بارہ دین ہو گئے مجھے میں منڈیوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آج اچانکہ مجھے فون آیا میں نے کہا جی میں تیار ہوں جہاں آپ کہتے ہیں مجھے لے جائیں مجھے کوئی طرح نہیں ہے ہمارے میک میں ہوا ایک بھی بندہ ایک بھی نائیب کاسا سے لے کے اوپر تک کوئی بندہ بھی اس میں انوال ملنے گئے کوئی بھی یہ میں گرنڈی دیتا ہوں آپ کو میرے خلال فالو اپس اس پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سیل کر سکیں انہیں میں نے ابھی پچھلے دنوں میں ساندھی میں پریشن کی ہے میں نے بند کی ہے میرے جوک تیار ہے میں نے تو وہ کرنا ہے نا میرے جوک تیار ہے ان کا میرے چیک کرنا آپ ساتھ اسے علاقے کے زیڈ و آر کو لوب میں لے لیا کریں یا میرے صاحب کو لوب میں لے لیں نہیں آئیں گے ہم سارے ڈپارٹمنٹس الگ الگ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ کوئی نہیں آئیں گے یہ کوارڈی نیشن کریں چلیں کل سے ہی شروع کر دیتی ہے پورے لاہور میں بتا میں دوں گا کوکہ نیسٹ میں نے دی ہوئی ہے وہاں سے جن کو آپ کوارڈی نیشن کے کہہ رہے ہیں وہاں سے خبر لیگ ہوتی ہے تو پھر بہت تو پھر ہوئی ہے یہ میں آپ کو بڑے یقین سے بتا رہا ہوں میڈم صاحبہ ایماندار ہوں گی ہم ان کی دیانہ داری پر شک نہیں کر رہے ان پر دیانہ داری پر شک نہیں کر رہے لیکن ہم ان کے مہکمے کے بہت سارے مسائل کی بات کر رہے ہیں مسائل ہر مہکمے میں ہوتے ہیں ہر طرف اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں لیکن ہمیں جو ڈائریکشنز ہیں وہ انتہائی سٹرک ہیں اس معاملے میں ہم لوگ کسی طرح بھی رسک نہیں لے سکتے اس کے لیے میں بار بار وہی کہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہنٹر پرسنٹ شیورٹی سے میں کہتا ہوں یہ بند ہو جائیں گی میں نے پیچھے بھی جو اینا بڑا سٹی کارٹر کی ہوتی ہے ریڈر کو کہ ان کو جھونڈا نہیں ہے ریایت نہیں کرنی ہے اگر میرا پچیز آر کا تجانہ ہے ہمیں دو چلان بے تو پچاس آر کے اوہ یار کم 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 ایک سو ٹھیکہ لگاؤ تیچ چالیز آر کے اس کو پتا چلے کہ یہ مشین مجھے کتری مہنگی بڑھتی ہے میں دو دو پس کو کروں گا ایک ماں میں آپ ان کو بیس آزار بھی کریں گے دیتے ہیں مجھے کاروبار کا تو علم نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کے پیچھے سب سے نہیں مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا کہ ہے جی پچھے سر ایک آزار لٹر میں چھوٹی سی بات چاہے کون چلاتا ہے آپ چلاتا ہے میرا پتر کیا آلے میلو شونہ کاکا کیا نام ہے تمہارا ارسلان ارسلان پڑھتے نہیں ہو کتنا پڑھے ہو ٹھیک ہے باس اس کے بعد نہیں پڑھے کیوں نہیں کیا آجے دیوگن بننے کا شاہ ہوگے نہیں ہاں پڑھے گا خرچہ وگرہ مہینے کا یہ اپنے ہیں چلاتے ہیں نہیں خود چلاتے ہیں اور بھائی چلاتے ہیں تو ارسلان پٹرول وگرہ کان سے مل جاتا ہے اب تانی بائی خود اے پانچ روپے پے پیچھے سے مل رہا ہے پ پمپی ایڈ پوں پر ہیڈ آپ کتنے کا بھیجتے ہیں پہنچ روپے پہنچ رو پے سیادا کیوں خریدتا ہے کوئی پندہ جب اسے پمپ پہ سانی سے مل رہا ہے یہ تو کہتے ہیں چونس افشالان صاحب جوہ ہیں انہوں نے میٹرک پاس کیا پاس کر لیا میٹرک پاس کر لیا ٹھیک ہے ذمہ دار شہری ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پمپ ریڈ پر ملتا ہے اور ہم پانچ رو پر ایکسٹرہ بیچتے ہیں تو پانچ رو پر ایکسٹرہ کوئی ان سے کیوں دلوائے گا تیل میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کس پمپ والے نے کس پمپ والے نے ایشو کیا ہے کون سا پمپ والے بھائی کو بتا وہ بھائی نہیں ہوتے آپ کو یہ نہیں بتا کس پمپ میں چھوٹی سی مسال دیتا ہوں آپ کو سامنے کونہ پمپ بات وہی آجا نہیں ہے میں نے اس کا میرے چیک کرنا ہے میں نے اس کی سیلے چیک کرنی ہے میرے جو انڈرم بھی اس کا آئی گیا میری جو پاور ہے اس کے تیاد ہی میں نے اس کو سیل کرنا پمپ کو بھی میں نے سیل کر دینا ہے میرے کام ہو ہماری سیلے نہ لگی ہو اس کی پاسیگ نہ ہو ٹھیک ہے میں نے اس کو بند کر دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور پورے میں آپ کتنی دفعہ پورے لہور میں ہم پانچ انسپیکٹر ہیں سب کے ٹاؤنز ہیں جو ڈوائیڈ کی ہوں ہیں میرے خیال سے میں نے اس عفتے میں جو انا وہ دس چلان مینہ کی ہے عفتے میں ایک دن میرا ہوتا ہے کیونکہ لہور کے شہری تو ہر وقت یہی کمپلین کرتے ہیں کہ جو پیٹرول ہمیں یہ ڈال کے دیتے ہیں اس کی مہیرمنٹی پوری نہیں ہے ایک ویک میں صرف ایک دن میرا ہوتا ہے یعنی کہ سب انسپیکٹروں کا ایک ایک دن ہوتا ہے ایک دن میں اگر کوئی پانچھے ساتھ ہٹھ پورٹول پم چیک کر لینا تو وہ انسپیکٹر بڑا مہان ہے وہ گریڈ ہے وہ ٹھیک ہے جس کی پندرہ بیس نوزلیں اس نے چیک کرنی ہے تھاروڑی سب کچھ کرنا ہے اب جب آپ خود کو گریڈ ثابت کری چکے ہیں تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اے گریڈ انسان ہے عظیم شخص مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پم کیوں چلتے ہیں سر ان کے چلان جاتے ہیں میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے لسٹ ہی محمد وحی چوہان انسپیکٹر نے لاہور میں چھاپے مارنے شروع کیے اور ہماری لسٹ ہی جو اللہ ڈی سی صاحب کے پاس گئی ہے ہم نے لسٹ بنا کے بے جئے یہ نام سونا سونا لگ رہا ہے وحید چوہان کون ہے وہ ہے کوئی اللہ اس کو جنہ نصیب چوہان صاحب ہماری صاحب مجھہود ہے جی اللہ انہیں صحت دے ارسلان پتر یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو یار بیٹا آپ کو پتہ بھائی کو کبھی نہیں سمجھا ہے کہ یہ اللہ کام آپ نہ کریں اور دوسرا بھائی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے دیکھو نا وہ آپ نے ساری وہ مشینے لگائیں ہیں آتے زدگی ہو سکتی ہے فلیم بن سکتا ہے شولہ بن سکتا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو بتا ہے اس کا پھر کیا کرو گئے اگر آگے گئے پھر کون زمدار ہے آپ کے سامنے رائش ہے پاس رائش ہے اوپر ہے کوئی بنا ہوا اس کے ساتھ اردگرد ہمسائے ہیں تو کیوں آپ چاری عبادی کو کترے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ہے بھی لگل آپ نے ان کو نوٹیفکیشن دیا جی کھولنے کا نہیں ہم نے تو کوئی نوٹیفکیشن ہی دیا ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ہے کچھ تو بتائیں نا مجھے یہ مجھے بتائیں انتی سمارڈ بتائیں کوئی نوسی کسی کا جادرنامہ کوئی ہمارے میک میں کا کوئی جادرنامہ ہو جو مسکی ایک نوزل کی دوزار فید چارج کرتی ہیں وہی دکھا دیا چلے کہ آپ کے میک میں نے پاس کی ہوئی ہے کوئی ہے کوئی نوسی ہے بھائی کو بتائیں کہ ہم لوگ آئے ہوئے ادھر آپ نے بتا دیا فون پر اس نے آپ کو آگے کر دیا مسحوم جانور کو بکرا بنانے کے لیے نہیں نہیں بھائی کو جانا پڑے گا بھائی انہوں نے جانا تھانے مجھے پتا ہے دس پندرہ راتیں تھانے کے میں گزار ہوگا کیسے گزار ہوگے مشکل ہو جائے گا ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ صورتحال بڑی خطرناک حد تک جو ہے ایک تو جوائنٹ وینچر نہیں ہے اداروں کا اداروں میں لیک آف کونفیڈنس ہے ایک دوسرے پر ٹرس نہیں ہے اور اداروں میں خبر لیک ہو جاتی ہے ہم جب یہ آپریشنز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جسی اس ادارے کو خبر کرتے ہیں وہاں سے خبر لیکیز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ فلا فلا ایریا میں آج آپریشن ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے تو ایک تو جوائنٹ وینچر بنانے کی ضرورت ہے دوسرا حکومت وقت جو ہیں وزیرالہ صاحب ان سارے مسائل کا نوٹس بھی لیں اداروں کا جوائنٹ وینچر بنائے بلدی اعظمہ مل جائے انڈسٹریز مل جائے ویٹ اینڈ پاور اور کون سا ملے جی ایک اور اگر اس سے کوارڈینیشن ہو جائے نا وان فائی پہ کال چلے انسپیکٹر کھڑا ہو مشین رمو ہو وہ لے جائے دوبارہ دینا یہ سب سکون ہو جائے گا سب مل کے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اس میں لوپ میں پولیس بھی آ جائے ہے نا اس میں آرڈر ہے ان کے ڈی ای جی ساں انہیں امپلیمنٹ نے کیا وہ وہ نہیں کرتے نا آپ نے دیکھا پچھے وہ کیا کہہ رہا تھا وہ وہ ہم میرے کہنے سے مراد ہے جان دے بابی انہوں ازیم شخص کتنا سچ بولو گیا ہے ازیم شخص یہ سرد ہے آلہ جی اور بھی بہت ساری یہاں مشینیں موجود ہیں آپ کو دیگر مشینیں بھی دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے